اسلام علیکم ویلکم تو روکیز کچن امید ہے سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں اوریو کیک اوریو کیک کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور یہاں پہ ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیے 8 پیکٹس آف اوریو اور 2 بولز رکھیں جن میں میں ایک پیکٹ میں سارے کوکیز رکھوں گے اور ایک پیکٹ میں سارے اس کی کریم ریموف کر کے جما کر لیں گے سارے کوکیز کے ساتھ ہم لوگ ایسی ہی کریں گے یہاں پہ سارے کوکیز میں نے الگ کر دیا ہے اور کریم الگ کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں گرم گرم سا دودھ ڈالیں گے ایک اپ دودھ کو گرم ہونا چاہیے تاکہ کوکیز جو ہیں ایسیلی کرش ہو جائے پانچ منٹ میں اس کو رکھوں گے سائٹ پہ تاکہ گرم دودھ میں کوکیز ایک دم سافٹ ہو جائیں گے اور ایسیلی کرش ہو جائیں گے دیکھیں اسے کوکیز اتنے سافٹ ہو چکے ہیں کہ جس کو بھی پریس کریں گے ایسیلی بیٹر بن جائے گا اچھے سے اس کو میکس کر کے ہم لوگ اس کو بالکل کیک کا میکسچر ہوتا ہے ویسے ہی بن جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے شگر آپ کے حساب سے کم لگتی ہے تو آپ اس میں ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں آئسنگ شگر اور اگر آپ کے لئے بلکل نورمل ہے تو کوئی زورت نہیں اس میں ایکسٹر ایڈ کرنے کی کیونکہ کوکیز آلیڈی میٹھے ہوتے ہیں اس لیکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چیک کرنے تو ہوا زیادہ بیٹھا ہوگا اب اس کو ہم لوگ اچھے سے چیک کریں گے کوئی کوکی لیٹر نہیں ہے تو پھر اس کے لئے بلوں 1.5 کبسپون بیکنگ پاورڈ ڈالیں گے ہم بیکنگ پاورڈ کو بھی اس میں اچھے سے میکس کریں گے تاکہ بلکل کہیں پہ اس کا کوئی وائٹ لنگ نہ رہ جائے پانچ منٹ اس کو اچھے سے بیٹھ کرنے کے بعد ہم لوگ میں اس کو آج پین میں بنا رہی ہوں اس لئے میں ڈبل لیئر پیپر اس لئے رکھ رہی ہوں تاکہ کیک نیچے نہ لگے اور اس کے نیچے بھی ایک ایکسٹر تواہ رکھوں گے پرانا تاکہ کیک نیچے سے بھی نہ جلے اور سٹیم میں اچھے سے پک جائے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو سٹیم میں پکانا ہے اچھے سے گریز کرنا ہے پین کو اور پیپرز کو تاکہ مکسچر اس کے ساتھ سٹک نہ ہو جائے اور اس لئے ریمو ہو جائے ابھی ہم لوگ اس میں اپنا کیک مکسچر بنائیا ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ہم لوگ دو حصے کریں گے دو حصے میں اس کو بیک کریں گے پہلے ایک لیر چھوٹی سی اس کو اچھے سے آپ نے سٹیم پہ پکانا ہے یہ جو اس کا ہول ہے اس کو بھی ہم لوگ کور کر دیں گے بٹر پیپر سے بند کر دیں گے یہ جو اوریو کی کریم لیفٹ تھی میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے اندر میں ملٹو چوکلیٹ ڈالوں گی چوکلیٹ میری گرم گرم سی ہے اس لئے یہ اچھے سے کریم بن جائے گی اس کو آپ نے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ وہ جو وائٹ کریم ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ابھی ہم لوگ جب کے کی دونوں لیئرز ہماری تھنڈی ہو جائیں گی اس کے اوپر ہم لوگ لگ لگائیں گے میں کیک کو تیار ہونے کے بعد فریزر میں لگ دوں گے اور پھر دوسری لیئر کو تیار کروں گے تب تک یہ بھی تھنڈی ہو کے تھوڑی سی اور تھک ہو جائیں گے یہاں پہ میری فرس لیئر تیار ہے اس کو اپنے ٹوٹ پک سے چیک کر لینا ہے اگر ٹوٹ پک ڈرائ ہے تو آپ کا کیک ریڈی ہے ابھی اس کو میں ڈیش آؤٹ کر کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گے ساتھ ہی میں نے فرائنگ پین میں دوسرا جو باقی کا ہمارا مکسچر تھا وہ بھی ڈال کے رکھ دیا ہے ابھی تک ریبن دس میریٹ میں تیار ہو جائے گا اور دونوں لیئرز کو ہم لوگ پہلے تھنڈا کریں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر اپلائی کریں گے یہ تقریبن تھنڈی ہو چکی ہے دونوں لیئرز ایک گھنٹے یا تھرٹی منٹس اگر آپ اس کو ویٹ کریں گے اس کے بعد یہ تھنڈے ہو چکے اس کے بعد ہم لوگ اس کے سارے یہ کریں سپریڈ کر دیں گے ایکوالی اس کو اچھے سی اوپر سپریڈ کریں گے اور ساتھ ایکوالی سارے کورنرز میں اور جو باقی کی ہمارے پاس لیفٹ ہے ساری کی ساری میں اس کے اوپر ایٹ کر کے سارے مکس کر لوں گی اور دوسرا دوسری لیئرز اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو دوبارہ ہم لوگ ایک بار ٹھنڈا کریں گے تاکہ مزیدار سا ڈیزرٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اس کے اوپر میں دوسری جو کیک کی لیئرز ہم نے تیار کی تھی وہ اس کے اوپر رکھوں گی اور اب یہ میرے پاس میرے پاس میرے پاس میرے پاس میرے پاس گیلیکسی چوکلیٹ میں نے اس کو تھوڑا سا اس میں دون ڈال کی میرے پاس چوکلیٹ بنا دی یہ ساتھ چوکلیٹ فلیکس ہے اس کے اوپر رکھ سپریڈ کریں گے اور اس کو آپ مورزی کی شیپ میں کاٹ کے سرف کریں گے تھوڑی دیں اس کو تھنڈا کریں گے پانچ منٹ دس منٹ اس کے بعد اس کو تھنڈا تھنڈا سا سرف کریں گے یہاں پہ آپ اس کو جیسے چاہیں کارٹی ہو اس کو سرف کریں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسیپی اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگی thank you for watching my video اللہ حافظ موسیقی